مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون کے دربار میں پہنچے اور فیرون نے پھر ان سے کہا کہ انہذا لساحرن علیم یہ تو جادوگر ہے اور جاننے والا جادوگر بہت اچھا جادو آتا ہے اس کو اے موسیٰ ہم بھی ایسا ہی جادو لے کر آئیں گے اور ہم تجھ سے مقابلہ کریں گے جادو میں دیکھو اللہ تعالیٰ کی ایک عادت کیا ہے کہ اللہ رب العزت جس پیغمبر کو جس قوم میں بھیجتے ہیں اسے موجزے اسی حساب سے دیتے ہیں کیونکہ وہ لوگ اس چیز کی حقیقت کو سمجھتے ہیں مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں میڈیکل سائنس نے کافی ترقی کی تھی جس کو حکمت کہا جاتا ہے حکیم بہت مشہور تھے بڑے بڑے حکیم جو ہے نا اسی دور کے گزریں جن کے نام آج لیے جاتے ہیں کتابوں میں تو حکیموں نے بڑی بڑی دوائیں ایجاد کر لی تھی جڑی گوتیوں پہ تحقیق کر کے تو حکیم لوگ یہ مانتے تھے کہ ہم نے اتنی ترقی کی ہے مگر کوڑ کی بیماری کا اب تک علاش دریافت نہیں ہو سکا اس زمانے کے اب تو ہو گیا ہوگا لیکن اس زمانے میں کوڑ کی بیماری کا علاش دریافت نہیں ہوا تھا اسی طرح جو نابینہ ہو جائے اس کی شفا کے لیے بھی دمائیں تھی لیکن جو پیدائشی نابینہ ہو اس کے وہ مانتے تھے کہ اس کا علاج ممکن نہیں ہے نظر چلی گئی بعد میں اس میں تو کچھ علاج کر دیتے تھے کچھ نہیں کرتے تھے لیکن جو پیدائشی نابینہ ہے تو اس وقت کے تمام حکیموں کا طبیبوں کا اتفاق تھا کہ پیدائشی نابینہ کی بینائی واپس نہیں لڑتا جس کو برس کی بیماری ہو سفید داغ جو جسم پہ لگ جاتے ہیں چت کبرہ بن جاتا ہے انسان تو اس زمانے میں حکیموں کا اتفاق تھا کہ یہ بھی اسباب کی دنیا میں اس کا علاج ممکن بولو بھائی نہیں اسی طرح جو اور اس طرح کی بہت ساری بیماریاں تھیں اور اس پر سب کا اتفاق تھا کہ جب تک انسان مریض ہو اسے شفا تو دی جا سکتی ہے روح نکل گئی تو مردے کو زندہ یعنی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے یہ کسی طبیب اور حکیم کے بس میں نہیں ہے اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ مرے ہوئے میں جان ڈالنا یعنی مرے ہوئے کو زندہ کرنا چاہے انسان اسی طرح پرندہ مراوہ نہیں بلکہ اس کا پتلہ بنا کے اس میں اس کو پرندہ بنا کے اڑا دینا یہ بھی کسی کے بس میں نہیں ہے اور بغیر پاپ کے پیدا ہو جانا یہ بھی کسی کے بس میں نہیں ہے یعنی اس زمانے میں میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی تھی کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو موجزے دیئے ان موجزوں نے یہ بتا دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں کیونکہ اسباب کی دنیا میں یہ کام ممکن نہیں ہے تو یہ میرے ہاتھ پہ اللہ کر رہا ہے اگر میں غلط ہوتا تو اللہ میرے ہاتھ پہ ایسی چیزوں کو ظاہر کیوں کرتا اگر حضرت عیسیٰ کسی اور قوم میں آتے پھر وہ کیا کرتے کوڑ کے مریض کو ہاتھ لگاتے اس کو شفا ہو جاتی تو لوگ کہتے بھئی یہ کوئی حکیم ہے اس نے چھپکے سے کوئی ایسا ان کو چورن کھلایا ہے جس کی وجہ سے یہ ٹھیک ہو گیا کیونکہ وہ حکمت کے علم کو جاننے والے نہیں تھے نا بھئی جس چیز کا علم آپ کے پاس نہیں ہے اس میں آپ کو بے وقوف بنانا آسان ہے تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی یہ کچھ ایسی چیز کھلا رہے ہیں چھپکے سے یا مردے کو زندہ کر دینا تو وہ کہہ سکتے تھے بھئی ممکن ہے کوئی ایسی دوہ انہوں نے ایجاد کر لی ہو جنگل میں جڑی بوٹیوں میں تحقیق کر کے کہ وہ چھپکے سے کھلاتے ہوں اور وہ بات میں آکے ٹھیک ہو جاتا ہو تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو یہ موجزے دیئے یہ بتانے کے لیے کہ وہ قوم جانتی تھی کہ یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے اور اس چیز کا میڈیکل سائنس سے کوئی تعلق بولو بھائی نہیں ہے میڈیکل سائنس یہاں کے فیل ہو جاتی ہے اس لیے بہت سارے موجزے دیئے ابریہ الاکمہ والابرس و احی الموتہ مردے کو کہتے ہیں مردہ اٹھ کے بیڑھ جاتا اور پرندے کا پتلہ بناتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اس میں پھوک مارتے ہیں وہ پھڑ پھڑا کے اڑ جاتا پرندہ بن کے تو یہ اللہ نے موجزے دیئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا یہ بہت خوب اچھی طرح سمجھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بڑا زور تھا کرتب جیسے ہوتا نا آج کل آپ نے یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھیں ہوں گی رومال سے کیا نکال دیتے ہیں کبوتر یہ جادو ہے رومال سے کبوتر نکال لیا وہ ہمارے سکول میں ایک آیا ایک صحابہ آئے انہوں نے شو دکھایا کہ جگ میں انہوں نے دودھ ڈالا پھر جگ کو الٹا کر دیا تو کچھ بھی نہیں اندر ہم حیران گئے یار یہ دودھ گیا کہاں پہ یہ شوبدے ہوتے ہیں اسی طرح وہ ایک لڑکے کو کھڑا کیا ایک بال تھی وہ پتہ نہیں کیا کا کدھر غیب ہو گئی تو ایک لڑکے کو کھڑا کر کے اس کے ہاتھ کو ہیڈ پم کی طرح چلایا تو اس کے موہ سے بال لے گا لی تو یہ فن جو ہے نا یہ بڑا عجیب ٹیکنیکل فن ہے نظر کا کیا ہوتا ہے اس میں دھوکہ ہوتا ہے تو یہ فن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اروش پر تھا بہت ترقی کی تھی اس فن نے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی سے ملتا جلتا موجزہ دیکھ کے بھیجا وہ لوگ لاتھی سے سام بھی بناتے تھے رسیاں پھیکتے تھے سام بن جاتی تھی اس قسم کے شعبت دکھاتے تھے تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو کیا کیا یہ والا موجزہ دیکھ کے بھیجا اگر وہ لوگ جادو کے علم سے واقف نہ ہوتے تو وہ یہ کہہ سکتے تھے یہ کیا ہے جادو ہے لیکن جو جادو کو جانتے ہیں وہ فوراں پہچان جائیں گے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ نظر کا دھوکہ ہے اور موسیٰ جو کر رہا ہے وہ حقیقت میں لاتھی کیا بن رہی ہے سام بن رہی ہے یہ بس میں نہیں ہے بھائی یہ بس میں نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ حضرت موسیٰ کی نبوت پورے مصر شہر میں ثابت ہو جائے تو یہ پورا مرحلہ جو ہے نا فیرون کے سامنے یہ پورا پروسس سے گزارا گیا اس پورے عمل کو موجزہ بھی وہی والا دیا گیا جو جادوگر دکھانا چاہتے تھے تو اب پتہ چل گیا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو پہلی دفعہ لاتھی کیوں پھکوائی اور سامپ کیوں بنائے اس سے معنوس کرنے کے لیے کہ یہ لاتھی بار بار سامپ بنے گی صحیح ہے نا اور اسی سے آپ کی نبوت کا سکہ جمعے گا اسی سے آپ کی نبوت ثابت ہوگی تو کوئی اور قوم ہوتی نا وہ کہتی بھائی ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا یہ بھی جیسے لوگ رمال سے کبوتر بنا دیتے ہیں تو انہوں نے لاتھی سے سامپ بنا دیا تو کیا ہے فیرون نے پہلے دیکھتے ہی کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے تو ہم دن رات دیکھتے رہتے ہیں کوئی رمال سے کبوتر بناتا ہے کوئی بدنی کیا کرتا ہے کوئی کیا کرتا ہے تو انہوں نے لاتھی سے کیا بنا دیا سامپ تو اب موسیٰ علیہ السلام سے اس نے کہا فَلَنَاتِيَنَّكَ بِسِحْرِمْ مِسْلِحِ موسیٰ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے محل میں جو تو بات کر رہے ہیں تو نے یہ دکھایا ہم بھی ایک ایسا جادو لے کر آئیں گے فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَا اب تو بتا کہ مقابلہ تو نے کس دن کرنا ہے مقابلے کی ڈیٹ آپ دو فیرون کو اتمنان تھا کہ میں مقابلہ میرے پاس تو ہزاروں جادوگر ہیں میں بادشاہ ہوں تو مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کا خیال تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی ایسی جگہ بتائیں گے جہاں دو تین آدمیوں کے علاوہ کوئی بھی نہ ہو تاکہ اگر مقابلہ ہار جائیں تو لوگوں کے سامنے معاذ اللہ زلط نہ ہو جو آدمی جس کو اپنے حق پر ہونے پر تردد ہوتا ہے وہ کبھی بھی کھولے عام مناظرہ وہ کہتا ہے بھائی مناظرہ ہوگا پائپ کے نالے میں بیٹھ کے میرے اور آپ کے علاوہ کوئی تیسرا آدمی موجود بولو بھائی نہیں ہوگا تو فیرون نے کیا کیا فیرون نے کہا کہ اب آپ بتاؤ حضرت موسیٰ کو موقع مل گیا فرمایا مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَ جو عید کا دن ہے نا عید کا دن جس میں سب لوگ جمع ہوتے ہیں اس دن مقابلہ ہوگا کھولے عام وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ دُحَا اور صبح کا وقت ہوگا جب لوگ سارے میدان میں دیکھو فیرونی بھی صبح کو عید مناتے تھے آج مسلمان عید پڑھ کے کیا کرتا ہے چار بجے اٹھ رہے ہوتے ہیں عید منانے کے لیے بتا نہیں کیا ہوگیا مسلمان مسلمانوں کی عیدیں صبح ہوتی ہیں شام کو نہیں ہوتی تو رات کو سو جائے کرو صبح اٹھا کرو اچھے بچوں کی درہ تو مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ دُحَا فَتَوَلَّا فِرْعَوْنِ فیرون نے مجلس ختم کی فَجَمَعَ كَيْدَهُ اور پورا زور لگا دیا جو تدبیریں تھی نا اس کی جو بھی حکومتی وسائل اور ذرائع ہوتے ہیں وہ سارے اس نے بولو نا یار جمع کر لی کتنے وسائل ہوں گے حکومت کے پاس تو بہت مسائل ہوں گے علماء کہتے ہیں ہزاروں باز نے کہا پچاس ہزار جادوگر واللہ عالم ہزاروں جادوگروں کو اس نے کیا کر لیا جمع کر لیا اور فیرون نے حضرت موسیٰ سے یہ بھی کہا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَا دیکھو وقت پہ وعدہ خلافی نہ ہم نے کرنی ہے اور نہ آپ نے میرا بھی ایک دفعہ مناظرہ ہوا تھا تین طلاق کے مسئلے پر بلکل یہی ہمارا اسٹائل تھا لیکن وہ محترم تشریف نہیں لائے وہ یہ پھر آئے بھی تو کہنے لگے ہم آپس میں بیٹھ کے کریں گے میں نے کہا آپس میں بات مناسب نہیں ہے تو تو میں نے یہاں سے اخذ کیا تھا وہ خیر تو موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ پہنچ گئے حضرت حارون کو لے کے ادھر دو آدمی ہیں حضرت موسیٰ اور حارون اور ادھر ہزاروں جادوگر اور فیران اس خوش فہمی میں کہ ابھی یہ دونوں کیا کریں گے ان ہزاروں جادوگروں سے مقابلہ ہار جائیں گے قرآن کے الفاظ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ان جادوگروں کو تبلیح کی وہ ہزاروں کھڑے میں ہیں نا اور لوگ پورا مصر جمع ہوا ہے تماشائی بن گئے اللہ جب اپنے دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں نا تو اس کی پرچار کا اس طریقے سے انتظام کرتے ہیں ہزاروں جادوگر جمع اور پورا مصر جو بھی سٹیڈیم ہوگا ان کا یا کوئی بھی جہاں ان کے وہ جو زینت کا دن تھا نا جہاں وہ نمائشیں کیا کرتے تھے تو اس میں ظاہر ہے کوئی انہوں نے بیٹھک بنائی ہوگی جہاں سب لوگ یہ جو ہے نا اس طرح کے مقابلے دیکھا کریں تو موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں کو تبلیغ کی وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبَا تم تباہ جاؤ تم اللہ پر جھوٹ مت باندھو میں اللہ کا نبی ہوں میرے مقابلے میں مت آؤ فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابِ اگر تم نے مجھ سے مقابلہ کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہیں عذاب میں حلاق کر دے حضرت موسیٰ کو پتا تھا نہ کہ میں اللہ کا نبی ہوں مجھ سے مقابلے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا تم پر عذاب آ جائے قرآن کہتا ہے فَتَنَازَعُ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ آپس میں جادوگروں میں اختلاف ہو گیا کیونکہ دھر تو ان کو بھی لگ رہا تھا بھئی واقعی اللہ کے پیغمبر نہ ہوں کیونکہ پیغمبروں کا سلسلے تو چل رہے تھے نا ہمیشہ سے کوئی آخری نبی تو نہیں آیا تھا کسی نبی نے نہیں کہا تھا جھگڑا ہو گیا مگر یہ جھگڑا کھلے عام نہیں کانوں کان میں ہو رہا ہے آپس میں زور زور سے اختلاف کریں گے تو فیرون کہے گا اور پبلک کہے گی یہ تو خود ہی کنفیوز ہے لڑائی میں تو آپس میں کیا ہو گیا کانا پوسی شروع ہو رہی ہے کچھ کہہ رہے ہیں کہ لڑنا چاہیے کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی سچا نبی ہوا تو ہماری تو ایسی کی تیسی ہو جائے گی قرآن میں یہ بھی ہے کہ جادو گروہ نے فیرون سے پیش گی یہ کہا کہ یہ مقابلہ جیتنے پر ہمیں ملے گا کیا یعنی فری میں ہم سے ایسا مقابلہ کرا رہے ہو کچھ ملے گا بھی فیرون نے کہا اجر تو الگ ملے گا پیسے تو الگ ملیں گے وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ میرے دروار میں خصوصی نشستیں ملیں گی اگلا ٹکٹ کس کا ہوگا الیکشن میں الیکشن نہیں ہوتے تو اس زمانے میں یعنی تمہیں حکومتی اہدے بھی ملیں گے اہدوں کی لالچ بڑی خراب ہے تو پیسے بھی ملیں گے اور ساتھ ساتھ میرا قرب بھی ملے گا اس سے پتہ چلتا ہے کہ فیرون کس قدر مسئیبت میں تھا اور کتنا زیادہ چاہتا تھا کہ میرے موسیٰ علیہ السلام یہ مقابلہ ہار جائیں کیسا زور لگا رہا تھا لالچ بھی دے رہا ہے اور اہدوں کی آفر بھی دے رہا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے چکے سے سرگوشیاں کی اور آپس میں اختلاف پڑ گیا یار کہیں ایسا نہ ہوگے لینے کے دہنے پڑ جائیں پھر انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ اگر ہم اس طرح سے آپس میں اختلاف کریں گے تو مقابلہ نہیں کر سکتا کمزور آدمی کنفیوز آدمی مقابلہ نہیں کر سکتا سب نے مل کے بیق زبان ہو کے کہا کہ یہ دونوں پکے جادوگر ہیں لساہران لام تعقید کے لئے اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے کنفیوز ہوگے تو مقابلہ کیسے کروگے لساہرانی یوریدانی اور یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دیں فَأَجْمِعُوا قَيْدَكُمْ مل کے ایک تطبیر کرو ہماری صفوں میں اختلاف بولو بھائی نہیں ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ کوئی جادو دکھا رہے کوئی نہیں دکھا رہے اس سے معاملہ خراب ہو جائے گا فَأَجْمِعُوا قَيْدَكُمْ ثُمَّةُ صَفَّا اور صف بستا ہو کے ایک ہی وار کر دو موسیٰ کے اوپر ایک ہی وار پھیکو سب مل کے کیونکہ اکھٹے حملہ کرنے میں کیا ہوتا ہے بولو بھائی پھر جب مقابلے کے لئے کھڑے ہوئے اور سب نے فیصلہ کر لیا کہ بھائی یقین کر لو کہ یہ کیا ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے تھا اللہ دکھانا چاہ رہے تھے اگر مقابلے سے ہی فرار ہو جاتے تو یہ منظر کہاں نظر آتا ہے اب کیا کہتے ہیں یہ مقابلے کا نا ایک اسٹائل ہوتا ہے سامنے والے پہ بھرم ڈالنے کے لئے یا موسیٰ تو نے پہل کرنی ہے یا ہم کریں بتا بھائی دیکھو دو ٹیمیں جب میدان میں اتریں ٹاس ہوتی ہے نا کہ بیٹنگ پہلے کون کرے گا لیکن ایک ٹیم کو اتنا کانفیڈنس ہے کہ ہم جیتیں گے اور وہ سامنے والے پہ کوئی بھرم ملینا چاہتی ہے بھرم ڈالنا چاہتی ہے کہ بھی آپ اتنے کمزور ہو تو کہیں آپ کی مرضی آپ بیٹنگ خود پہلے کرو یا ہمیں کرنے تو ہارنا تو آپ نہیں ہیں لہذا ہم آپ کو اختیار دے رہے ہیں کہ پہلے آپ بیٹنگ کر لو یا پہلے ہم بیٹنگ کر لیں تو ٹاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ اسٹائل تھا جادو گروں کا اس کا مقصد حضرت موسیٰ پہ روب ڈالنا کہ ہمیں اتنا کانفیڈنس ہے کہ آپ پہلے حملہ کرو یا ہم حملہ کریں جیتنا کس نے ہے ہم نہیں جیتنا ہے قَالُوا يَا مُوسَى اَا مُوسَى اِمَّا اَن تُلْقِيَا وَا اِمَّا اَن نَكُونَ اَوَّلَ مَنَ الْقَاتُونَ اپنا جادو دکھانا ہے یا ہم پہلے اپنا ہنر دکھائیں حضرت موسیٰ کو تو پتہ ہی نہیں دھنا کرنا کیا ہے ان کو تھوڑی پتہ تھا کہ میری لاتھی سامپ بنے گی کچھ بھی نہیں پتہ تھا کہ ہوگا کیا وہ تو اللہ کے حکم سے آگے میدان میں کھڑے ہوگئے ان کو تو جادو آتا نہیں تھا کہ وہ جادو کروں گا جادو سے وہ تو کھڑے ہوئے میں تو اللہ کی وحی کا کیا کروں گا یہ یاد رکھو حضرت موسیٰ کو اختیار نہیں تھا کہ وہ لاتھی کو سامپ بنا دیتے یہ اختیار نہیں تھا تب ہی ہر دفعہ اللہ کے حکم کا انتظار کرتے کہ اب کیا کرنا ہے جب اللہ نے کہا لاتھی سمندر پہ مارو تو سمندر پہ مار دی جب کہا زمین پہ بھیگ دو تو زمین پہ بھیگ دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہنا تھا انہوں نے فرمایا کہ القو تم ہی دکھاؤ بھائی جو تم نے کرنا ہے وہ تم دکھاؤ کیونکہ حضرت موسیٰ کو تو معلوم نہیں تھا کہ میں نے کرنا کیا ہے قرآن کہتا ہے فَأَلْقَوْ حِبَا لَهُمْ وَعِسِيَّهُمْ وہ تمام جادو کرنا ایک ہاتھ میں رسی اور ایک ہاتھ میں ان کے لاتھی تھی وہ سب یہ لاتھی اور رسیاں لے کر آئے اور فَأَلْقَوْ ان لاتھی اور رسیوں کو زمین پر ڈال دیا جیسے ہی زمین پر ڈالا ہے یہ بڑے بڑے سامپ بن کے پھرتیل سامپ بن کے حضرت موسیٰ کی طرف دوڑنے لگے اور یہ لوگ یہ منظر دیکھ رہے ہیں حضرت موسیٰ نے يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَا اللہ فرماتے ہیں جادو ایسا لوگوں کی آنکھوں پہ کیا کہ سب کو یہ لگا کہ یہ سامپ بن کے دوڑ رہی ہیں قرآن کہتا ہے جب حضرت موسیٰ نے یہ منظر دیکھا کہ اتنے سارے سامپ میری طرف دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں فَأَوْ جَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ موسیٰ کو دل میں کیا محسوس ہوا خوف یہ طبعی چیز ہے یہ ایمان کے خلاف بولو بھائی نہیں ہے جتنا بھی فتح کے وعدے ہو جب انسان یہ منظر دیکھتا ہے تو تب ہی طور پر پہلے اپنی لاتھی سے سامپ بن کے دیکھا تھا نا دھوالم یوک کی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا تھا اب ہزاروں سامپ آ رہے ہیں فَأَوْ جَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ موسیٰ نے اپنے دل میں کیا محسوس کیا خوف اللہ فرماتے ہیں قُلْ نَا ہم نے وحی کی لا تخف اے موسیٰ خوف مت کر اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى آج کے دن تو ہی غالب رہے گا آج میں نے اپنے دین کو کہ برحق ہونے کو دنیا کے سامنے دکھانا ہے کہ فیرون جو دین لے کر آیا ہے وہ برحق نہیں ہے پیغمبر جو دعوت لے کر آتے ہیں وہ دعوت برحق ہوتی ہے اے اللہ کیسے کرے گا اَلْقِ مَا فِي يَمِنِك اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاتھی ہے اس سے پتہ چلتا ہے ہمیشہ حضرت موسیٰ لاتھی کے ساتھ میں پکڑتے تھے دائیں ہاتھ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دائیں ہاتھ کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے پیسوں کے لین دین پانی پینا کھانا کھانا چماٹ مارنا یہ سب کس سے ہونا چاہیے دائیں ہاتھ الٹا ہاتھ برے کاموں کے لیے آج پیس حکیم الامہ مولانا صرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آج ہمارے استاذ بتا رہے تھے آج کی بات وہ فرماتے ہیں میں نے تین کام زندگی میں کبھی نہیں کیے ایک تو روزانہ دس پارے پڑھتا ہوں کبھی ناغہ نہیں کیا پوری زندگی مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہزاروں تصنیفات ہیں اتنا کام اللہ نے ان سے لیا ہے امت کی اصلاح کا اور اس میں بھی روزانہ کتنے پارے پڑھنے کا معمول تھا دس پارے کیسے اللہ نے ان کے وقتوں کو برکت دی یعنی جس طرف ہم چار پائی پہ لیٹتے ہیں تو پاؤں کی طرف کھانا کبھی اس جگہ نہیں رکھا ہمیشہ کہاں رکھا ہے یہ رزق کا احترام ہے اور تیسری چیز کبھی دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے لین دین بولو بھائی جب بھی کسی کو کوئی چیز دی تو سیدھے ہاتھ سے لی تو سیدھے ہاتھ سے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکوم ہے دائیں ہاتھ کا استعمال جو ہے نا اس میں برکت اللہ نے رکھی ہے جو لاتھی اس کو زمین پہ ڈال دی جیسے ہی حضرت موسیٰ نے وہ لاتھی ڈالی ہے تو انہوں نے تو یہ دکھایا تھا کہ یہ ساپ یہ رسیاں ایسے ہیں جیسے ساپ حقیقت میں وہ ساپ نہیں بنی تھی ادھر حضرت موسیٰ نے جو لاتھی زمین پہ ڈالی تو وہ حقیقت میں اشدہ بن گئی حقیقت میں بن گئی اور ایک ہی لمحے میں ان ہزاروں ساپوں کو کھا گئی قرآن کی الفاظ دیکھیں فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا جتنے جادو گر تھے سارے کے سارے لا شعوری طور پر سجدے میں ڈال دیئے گئے نہیں آری بات سمجھ میں یہ بلاغت ہے قرآن کی کیا مطلب مقابلہ کرنے سے پہلے تو کیا کر رہے تھے مشورہ کہ بھائی یہ دیکھیں سچا نہ ہو جھوٹا نہ ہو اب حضرت موسیٰ پر ایمان لانے کے لئے اور ایمان ایسا تگڑا کہ حضرت موسیٰ کے سامنے یہ جب سردہ جب کرتا ہے انسان جب عشق میں پاگل ہو جائے عشق میں کیا ہو جائے یہ نہیں کہ اے موسیٰ ہم ایمان لائے یہ تو بعد میں کہا پہلے کس میں گرے ہیں یہ بلکل ایک ایسی اندر کی کیفیت ہوتی ہے کہ جب انسان کسی کے عشق میں پاگل ہو جائے بلکل اس کو یقین کر لے کہ یہ سچا ہے اور یہ بہت بزرگ و بڑھتا رہے تو انسان اپنے جسم کے سے پہلے ثابت کرتا ہے زبان کا استعمال بعد میں تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ حالکہ پہلے مشورہ کر رہے تھے مگر اب مشورہ اپس میں نہیں کیا ایسے دھڑام سے سردے میں گرے ہیں کہ گویا ان کو کسی کسی طاقت نے گرا دیا ہے یعنی ارادہ بھی نہیں کیا اس کو کہتے ہیں کہ آپ بعض دفعہ لا شعوری طور پر کسی چیز سے اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ اس کے لئے آپ کو سوچنا نہیں پڑتا بغیر سوچے وہ کام ہو جاتا ہے اتنا متاثر ہو گئے حضرت موسیٰ سے کہ بھئی یہ تو سچا نبی ہے یہ کیسے انہوں نے لاتھی کو اجدہ بنا دیا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے تو اب سوچنا نہیں پڑا دھڑام سے سب کے سب ایک دم حضرت موسیٰ کے سامنے سجدے میں گر گئے مشورہ نہیں کر رہے ہر شخص گر گیا سجدے میں اور پھر سب نے بیق زبان ہو کر کہا آمنہ بی ربی موسیٰ ہم سب ایمان لائے بی رب العالمین اس رب پر جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور موسیٰ اور حارون کے رب پہ ہم ایمان لے کر آئے یہ منظر وہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کو یقین ہو گیا کہ یہ جھوٹا پیغمبر یہ نہیں ہے یہ جادوگر نہیں ہے یہ نام ممکن ہے آج تک کسی نے لاتھی کو حقیقی معنوں میں ساپ نہیں بنایا انہوں نے سارے ایک دم سجدے میں گر گئے اور فیرون یہ منظر دیکھ رہا ہے اور کہہ رہے یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے جن کو مقابلے کے لیے لایا تھا وہی نہ صرف یہ کہ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جادوگر نہیں ہے جادوگر یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ جادوگر نہیں ہے بس یہ تو اگلا سٹیپ ہے کہ یہ نبی ہے پھر یہ اس سے اگلا سٹیپ ہے کہ ہم ایمان لائے اس سے بھی اگلا سٹیپ ہے کہ کیا اس کے سامنے سردے میں گر جاؤ جو آخری انتہا تھی اس سے جادوگروں نے اپنے عمل کو اور اپنے ایمان کو شروع کیا فیرون نے کیا منا دی کی اس نے لوگوں سے کہا کہ یہ دونوں پہلے سے پلین کر کے آئے تھے یہ پری پلین ہے یہ کیا ہے ان جادوگروں نے موسیٰ اور حارون کے ساتھ مل کے نورہ گشتی کا پروگرام بنایا ہوا تھا کہ یہ بڑا جادوگر ہے اور یہ کیا ہیں چھوٹے جادوگر ہیں اور ان کا پہلے سے پلین یہ تھا کہ آپس میں ہم مقابلہ کریں گے تم ہار جانا ہم جیت جائیں گے جس سے آپ کا برحق انا ثابت ہوگا پھر ہم مل کے فیرون کو اس کے مصر سے نکال دیں گے یہ کس کے الفاظ ہیں فیرون کے کہ یہ سب موسیٰ کے سکھائے ہوئے ہیں اور آپس میں پہلے سے کیا کیا ہوتا ہے انہوں نے پلین کیا ہوتا اللہ نے اس الزام کو بھی جادوگروں سے بری کر دیا فیرون نے کیا کہا کہ یہ حکومت چاہتے ہیں جادوگر نا موسیٰ کے ساتھ مل کے میری حکومت پہ غبضہ کریں گے تو فیرون نے ان جادوگروں کو دھمکی دی میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمس پہ کٹ کے تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا تو اب اگر وہ جادوگر ذرا سی حکومت کی لالچ میں یہ کام کر رہے ہوتے تو وہ فوراں کہتے نا کہ بھئی ہمارا تو مقصد کیا تھا گورنمنٹ پہ غبضہ کرنا اور ادھر تو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر فیرون کیا کہہ رہے لاشیں کٹ کے لٹکا دوں گا تو جادوگروں نے کہا کہ اے فیرون تو جو کر سکتا ہے وہ کر لے اس سے پتہ چل گیا کہ نورہ کشتی بھی بولو بھائی جب اللہ حق کو واضح کرتے ہیں تو ایسے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیتے ہیں مگر جس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہوتی وہ بدبخ پھر بھی ہدایت حاصل اگر نورہ کشتی ہوتی تو وہ کٹنے کے لیے تھوڑی تیار ہوتے وہ کہتے ہیں دیکھو جو سیاسی لوٹے ہوتے ہیں جن کا مقصد قوم کی خدمت نہیں ہوتا سب کی بات نہیں کر رہا جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی کہ جن کا مقصد قوم کی خدمت نہیں ہوتا تو اگر وہ کسی ذاتی مفاد میں ایک جماعت کے ساتھ سلو کرتے ہیں تو اگر ان کو کہیں اور مفاد نظر آئے تو ادھر سے لڑک کے ادھر چلے جائیں گے کیا خیال ہے تو یہ علامت ہوتی ہے کہ بھئی تمہارا اپنا تو کوئی موقف اور نظریہ ہے نہیں تمہیں جہاں مفاد نظر آئے ہاں وہ مفاد کبھی دنیاوی ہوتا ہے کبھی ملک کبھی کبھی کبھار اس میں مفاد ہوتا ہے لیکن ہوتا مفاد ہے اب اگر جادوگروں کا مفاد حکومت ہوتی تو وہ کٹنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوتے تو جادوگروں نے کیا کہا فیرون کو جب فیرون نے دھمکی دی جادوگروں نے کہا لن نؤثیرک علا ما جاءنا من البینات اے فیرون موسیٰ کے برحق ہونے کے جو ہمارے پاس دلائل آگئے ہیں نا ان دلائل پر اب ہم تجھے ہرگز ترجیح نہیں دے سکتے وما جاءنا من الحق اور حق ہمارے پاس آگیا ہے اتنا واضح آگیا ہے کہ اب ہم تجھے ترجیح نہیں دے سکتے اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں موسیٰ پر نہیں اصل ایمان کس پر ہے موسیٰ کے رب پر یہ تیرہ اور موسیٰ کا مقابلہ نہیں ہے یہ تیرہ اور رب کا مقابلہ ہے اس لئے یاد رکھوئے جو مولانا لوگ علماء جو بات آپ کو کہتے ہیں یہ حلال ہے یہ نجائز ہے یہ کرنے کا کام یہ نہ کرنے کا کام تو فیس بک پر ان کے خلاف کمنٹس ہوتے ہیں تو وہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم علماء کے خلاف کمنٹس کر رہے ہیں حقیقت میں وہ اللہ کے خلاف کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں اگر وہ عالم اللہ کی بات بتا رہا ہے تو اس کی مخالفت اس مولانا یا مولوی کی مخالفت نہیں ہے وہ کس کی مخالفت ہے ابھی ایک بہت ہی سیکولر ٹائپ کا آدمی ہے فیس بک پر جنت کا بڑا مزاق اڑاتا ہے وہ کہتا ہے جنت میں لائبریری کیوں نہیں ہوگی یہ ہوریں اور عیش پرستی کیوں ہیں یہ مولوی لوگوں کو عیش پرست کیوں بنا رہے ہیں ایسے فضول فضول باتیں جنت میں لائبریری یعنی جنت میں تو علم نالیج ہونی چاہیے فضول فضول بات اس کا جواب ہے بہت معقول لیکن ابھی اس در جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی تو یہ جنت کا جو مزاق اڑا رہا ہے کہنے کو تو وہ کہہ رہے ہیں مولوی کیونکہ اس نے کہا یہ مولوی لوگ جو تمہیں جنت کی باتیں کرتے ہیں ہورے ہوں گی اور یہ آیاشی ہوگی تو یہ آیاشی کی طرح ذہن کیوں بنا رہے ہیں تمہارا یہ تعلیم کی طرف کیوں نہیں لے کے آ رہے تو یہ اعتراض مولوی پر نہیں ہے یہ کس پر ہے ہے بھئی تو جب مرو گے تو اللہ سے پوچھ لینا کہ اللہ جنت میں لائبریری اور میں تو کہتا ہوں اگر جنت میں بھی کتابیں ہیں تو پھر جنت میں کیوں جائے آدمی کیا خیال ہے بھئی جنت میں تو پڑھنا ہی اگر جا کے بھئی یہیں پڑھ پڑھ کے تو پاگل ہو گئے ہیں تو ایک سینس لیس لوگ ہیں جنت تو اللہ کی طرف سے آمال کا بدلہ ہے عیش و عشرت کی جگہ ہے یہاں آیاشی سے روک رہے ہیں حرام آیاشی سے تاکہ وہاں حلال آیاشی ہو سکے تو جو مولوی پر اعتراض کر رہا ہے وہ مولی پر میں کس پر کر رہا ہے اللہ پر تو اس کا جواب اللہ دے دے گا قیامت کے دن اللہ کہے گا چونکہ آپ کو جنت بغیر لائبریری کے پسند نہیں تھی تو ہم نے آپ کے لئے جہنم میں ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ کا انتظام کی ہے ٹھیک ہے نا تو اللہ کی آیات کا جو مزاق اڑاتا ہے اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے اس لیے اپنے اس میں حد سے تجابز مت کرو تو ان جادوگروں نے کیا کہا لَنُّ اُثِرَكَالَ مَا جَآنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَتَرَنَا جس خدا نے ہم کو پیدا کیا اس خدا پر ہم ایک انسان کو ترجی دیں یہ نہیں ہو سکتا اور آگے جواب میں کیا کہہ رہے ہیں ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ ہم نے جو پیغمبر سے مقابلہ کیا یہ جو جرم ہوا اس جرم کو وہ کیا کر دے گا معافی تو بہت بڑا جرم کیا ہم نے لیکن ہمیں پتا چلا ہے کہ ایمان پچھلے سب گناہوں کو ختم کر دے تو اتنا بڑا پروٹوکول مل رہا ہے اتنے فائدے مل رہے ہیں اس کو چھوڑ کے ہم تجھ پر ایمان لے کر آئے اور یہ بھی کہنے لگا جادوگر یہ کہہ دیکھو ایک سیکنڈ کا ایمان ہے لیکن کتنی حکمت اور بصیرت کی باتیں ہیں اور یہ بھی کہنے لگا جادوگر کہنے لگے فیرون تو یہاں ہمیں عذاب دے گا تو یہاں کا عذاب بڑے سے بڑا کیا ہو سکتا ہے آگ میں ڈال دے گا مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے کٹ کے لٹکا دے گا مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے لیکن ہم جس رب پر ایمان لائے ہیں وہ ہمیں کیا دے گا اور آگے کہا اللہ جو انعام دے گا وہ تیرے انعام سے بھی بڑھ کر اور تیرا انعام اگر کتنا ہی زیادہ ہو کچھ دنوں میں ختم ہو جائے گا اللہ جو انعام دے گا وہ ختم ہونے والا یعنی اللہ اگر تجھ سے کم درجے کا انعام بھی دیرا ہوتا تو بھی وہ اس قابل تھا کہ اس کو لیا جائے کیا خیال ہے بھئی کیونکہ وہ تو ہمیشہ رہے گا جبکہ اللہ ہمیشہ ایک کا انعام بھی دے رہا ہے اور وہ کونٹیٹی اور کالٹی میں تیرے انعام سے زیادہ بھی ہے تو ہم بے وقوف ہیں جو تجھ پر ایمان لائے ہیں دیکھو یہ جادو گروں کی بات اللہ کیوں نقل کر رہے ہیں یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے جب بھی انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو دنیا کے تھوڑے سے مزے کو جو تھوڑا بھی ہے اور ختم ہونے والا بھی ہے آخرت کے ان مزوں پر ترجیح دے رہا ہے جو زیادہ بھی ہیں اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہیں تو یہ صرف جادو گروں کی بات نہیں ہے جو بھی اس نہج سے ہٹے گا وہ فیرون ہی کے راستے پر چلے گا اور پھر جادو گر یہ بھی کہنے لگے اے فیرون یہ بات سن لے کہ جو بھی قیامت کے دن اللہ کے سامنے مجرم بن کے آئے گا کیونکہ اب تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے سن لیا نا کہ ایمان کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا تو اس کے لئے اللہ نے جہنم کی آگ تیار کر کے رکھی ہے اور جو نیک عمال کرے گا ایمان کے ساتھ تو تو نے کہا تھا نا میں اپنا قرب دوں گا اونچے مقام دوں گا اکیس میں گریڈ دوں گا بائیس میں گریڈ دوں گا تو اللہ نے ایسے لوگوں کے لئے اونچے اونچے درجات رکھے ہوئے فیرون نے ان سب کو کیا کر دیا قتل کر دیا ہزاروں جادوگروں قتل ہو گئے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین اب تیجی سے پھیل بہت تیجی سے دین پھیلنے لگا تو اب لوگ اور زیادہ ایمان خود فیرون کی قوم میں ایک شخص ایمان لے آیا خود فیرون کی قوم میں ایک نہیں بہت سارے لوگ ایمان لانے لگے قرآن نے سورہ مومن میں پورا ایک فیرونی کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ دربار میں ایمان لے آیا اپنا ایمان اس نے چھپایا اور کیسے اپنی قوم کو تبلیغ کرتا تھا وہ کہ بھئی تم کیا کر رہے پیغمبر کی مخالفت کر کے وہ بڑا لمبا واقعہ ہے وقت اس میں بہت لگ جائے گا تو اب کیا ہوا ہے کہ کچھ دن گزرے ہیں کہ فیرون کے ہاں مشورہ ہوا ان کی ایجنسی آنکھے کیا کر دی تھی خبر دی رہی تھی کہ فیرون کو درباریوں نے کہا کہ تم نے موسیٰ کو اور اس کی قوم کو آزاد چھوڑا ہوا ہے اور یہ پھیلتے جا رہے ہیں اور زمین میں فساد بھولو بھائی پتا چلا کہ ہر ظالم حاکم نے ہمیشہ سے اپنی برائی پر لیبل کیا لگایا ہے اچھا اہل حق کو کہا ہے کہ یہ فسادی ہیں جو سب سے بڑے دہشتگرد ہوتے ہیں نا وہ 32 32 ہزار ٹن وزنی بم گراتے ہیں کمزوروں پر اور ان کمزوروں کو پر لیبل کیا لگاتے ہیں کہ ہم دہشتگردوں کا نہیں آری بات ان دہشتگردوں کے پاس لڑنے کے لیے غلیل بھی نہیں ہوتی اور آپ کے پاس بم ہوتے ہیں اور آپ لیبل کیا لگاتے ہیں تو یہ ہمیشہ سے ظالم لوگوں کی سنت رہی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں فیرون جیسا آدمی کہہ رہا ہے کہ میں فسادیوں کو اپنے ملک میں برداشت ابے فسادی تو تو ہے بھائی تو قتل کر رہا ہے عورتوں کو غلام بنا رہا ہے اتنے عرصے سے لیکن کیا کہا رہا ہے کہ میں ان فسادیوں کو برداشت نہیں کہا بہت ہو گئی اب دہشتگردی کا ملک سے کیا ہوگا ہزاروں بچے قتل کر دیئے وہ دہشتگردی تبھی کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ جو لوگ ہمیں دہشتگرد کہتے ہیں تو ہماری ہم ان کی دہشتگردی کی گرد کو بھی نہیں پہنچے ہیں سمجھ رہے ہیں تو ہر جگہ مسلمان بٹ رہا ہے نا پوری دنیا میں آپ دیکھ لو لیکن کہیں بھی داڑی والا کسی بھی ائرپورٹ پہ چلا جائے نا اپریشن ہوتا ہے نا اس کی ایسے تلاشی ہوتی ہے کہ ان کا بس نہیں چل رہا ہوتا ہے اس کو پورا کھول کے گردے فیپڑے نکال کے ایسے ایسے جھاڑ کے نا دوبارہ سے اس کو فٹ کرنے وہ تو ابھی تک ایسی ٹیکنالوجی آئی نہیں ہے کہ سب چیزیں فیپڑے شیپڑے نکال کے ایسی تلاشی ہوتی ہے تو فیرون کے درباریوں نے مشورہ کیا اور مشورے میں کیا تہ پایا کیا تذرو موسیٰ و قومہو تو نے موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑا ہوا ہے وہ زمین میں فساد بھی مشا رہے ہیں اور تیری عبادت بھی اور تیرے معبودوں کی عبادت کو بھی ملک سے ختم کر رہے ہیں فیرون نے کہا ہم مزید ان کے بچوں کو قتل کرنا شروع کریں گے جتنی سپیٹ سے بچے ہم ان کے قتل کر رہے ہیں اس رفتار میں نسل کشی نسل کشی ہمیشہ کیسے ہوتی ہے کہ مردوں کو دیکھو نسل کشی کے دو طریقے ہیں ایک ہی ہے کہ بچوں کو پیدائش کے بعد ختل کیا جائے کیونکہ فیرون جانتا تھا کہ افرادی قوت کس کی بڑھ رہی ہے بہت اہم پوائنٹ ہے اس کو سمجھو کس کی بڑھ رہی ہے بری اسرائیل کی بچے ان کے زیادہ پیدا ہوتے ہیں کل یہی غالب آ جائیں گے دنیا میں ہر قوم جو دنیا میں حکومت کرنا چاہتی ہے اس کو اپنی نسل کو بڑھانا پڑے گا پتہ ہے ہندوستان میں ہندو کتنا پریشان ہے مسلمانوں کی نسل سے کہ ان کی نسل بڑھ رہی ہے کہ یہ کل الیکشن میں یہی غالب آ جائیں گے تو نسل ختم کرنے کے دو طریقے ہیں ایک غیر محذب وہ یہ کہ بچے پیدا ہونے کے بعد مار دو اور ایک ایسا طریقہ ہے کہ اس سے بچے بھی ختل ہو جاتے ہیں اور آپ بدنام بھی نہیں ہوتے وہ ہے فیملی پلیننگ روزانہ ایڈ دکھاؤ دو بچے کتنی اچھے دو ہی اچھے تو چھے بچے جو آپ کے آٹھ ہونے تھے وہ چھے تو پیدا ہونے سے پہلے ہی کیا ہو گئے یہ بھی وہی ہے کوئی فرق نہیں ہے فیرون بچارہ جانتا نہیں تھا کہ تمیز سے بھی ایک کام بچارہ میں مزاق میں کہہ رہا ہوں کوئی اس کو میرے خلاف کیلئے پا جائے گا فیرون نے بچارہ کہہ دیا فیرون کو کیا کہہ دیا بچارہ کہہ دیا دار اسلام سے خارج ہو گئے فیرون جانتا نہیں ان لوگوں کے مقابلے میں بچارہ ہے نا وہ کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ یوں قتل سے بچوں کے ہوتا یوں قتل سے بچوں کے ہوتا نہ وہ بدنام افسوس کہ فیرون کو کالیج کی نہ سوجی کالیج بناتا کو ایجوکیشن فیرون اگر ہمارے ہمارے والوں سے مشورہ لیتا نا تو اسے کہتے بھائی تو خامقہ میں بدنام ہو جائے گا قیامت تک قرآن میں تیرا نام آتا رہے گا بچوں کا قاتل تھا تو ایک کالیج بنا کو ایجوکیشن مرد اور خواتین کیا ہوں اکھٹے پڑھیں گے ہم لبرل اسلام دنیا میں لانا چاہتے ہیں سینما گھر کھول دینا اور سب بچوں کے ہاتھ میں انڈروائیڈ والا موبائل پکڑا دینا تو تجھے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کی ضرورت رہے گی نہیں ان کا سارا دن کام موسیٰ علیہ السلام اپنی دعوت دیتے رہیں گے یہ سارا دن ایک دوسرے کو ایزی لوڈ پانچ سو روپے کا بیلنس ٹھیک ہے نا فلمیں ڈرامیں آج اس کا کانا آ رہا ہے آج اس کا اچھا پروگرام آ رہا ہے تیری سیٹنگ ادھر چل رہی ہے میری والی تم اس سے چھوڑ کے چلی گی تیری والی کہاں اسی چکر میں لگے رہیں گے اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں تنہا رہ جائیں گے نہ اس بچارے کو فیملی پلیننگ کا پتا تھا وہ بچارہ اسی معنی میں جو پہلے میں نے بتایا فیملی پلیننگ کبھی نہیں پتا تھا اس زمانے میں اتنی سائنس نے ترقی نہیں کی تھی تو آج کے فیرون کیا کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی نسل کو بولو بھائی روکنے کے لیے پلیننگ کر رہے ہیں کیونکہ مسلمان پھیلے گا تو اسلام پھیلے گا سمجھ رہے ہو اس لیے اس میں اللہ پہ توقل کیا کرو اللہ کے بندو اپنی نسل کو روک کر اپنے پاؤں پہ کلھارا مت مارو تمہاری اولادوں میں اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو قیامت کے دن بخشش کا سبب بنیں گے نسل روکو گے تو یہ بہت بڑی نہوست ہے توقل کرو جو اللہ دے گا اولاد اس کی تعلیم کے اور اس کے کھلانے کے خرچے کا انتظام بھی کرے گا اور پھر پیدا کر کے بھول نہ جاؤ تربیت کی بھی کوشش کرو بعض لوگ نا مارکٹ میں ہر سال ایک نیا ورجن آ رہے اور اٹھا اٹھا کے گلی محلے میں کیا کر رہے ہیں پھیک رہے ہیں کوئی تربیت کا انتظام نہیں ہے پھٹے پرانے کپڑے پہن کے نہ جوتائے پاؤں میں حالانکہ اللہ نے ان کو پیسے دی ہیں نہ لباس کی پرواہ نہ چپل کی پرواہ نہ تعلیم کی پرواہ وہ کچرے میں گھوم رہا ہے کوئی اس کے گھنٹی پتا کے بھاگا صحیح نہ کبھی اس کی سیکل چھوڑا لی یہ مقصد ہرگز نہیں ہے ان کی تربیت کی بھی فکر بولو بھائی کرو تو کوئی مشکل نہیں ہے ہو جاتا ہے سب کچھ خیر جلدی سے بات کو سمیٹیں تو فیرون نے کیا کہا مزید بچوں کے قتل کی سپیڈ کو کیا کر دو بڑھا دو یہ جتنے بھی ایمان لائیں گے تو بس یہ بوڑے ہو جائیں گے غتم ہو جائیں گے آگے نسل ہی نہیں ہوگی وَنَسْتَحْيِنِسَاهُمْ اور ان کی عورتوں کو مرنے سے روک لو یہ عزتدار قوم کے لیے میں نے بتایا تھا نا یہ بہت بڑی زلت ہوتی ہے کہ مرد کو قتل کیا جائے اور عورت کو باقی رکھا جائے مرد غیرت من چاہتا ہے میں مر جاؤں تو یہ بھی مر جائے کیونکہ ان کی عزتوں سے پھر کھیلا جاتا ہے فیرون نے کہا ان کی عورتوں سے ہم اپنی نسل پیدا کریں گے اور ان کے مردوں کو قتل کر دیں گے جب مزید ظلم شروع ہو گئے اس واقعے کے بعد اور بنی اسرائیل تو حضرت موسیٰ کے ساتھ ہو گئے تھے وہ تو نجات دہندہ سمجھتے تھے کہ ہمیں نجات دلانے آئے ہیں تو جب مزید مظالم شروع ہو گئے اور فیرون نے ظلم بڑھا دیا بنی اسرائیل پر تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو بنی اسرائیل نے کیا کہا اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم عذاب میں تھے اور تیرے آنے کے بعد بھی آزمائشیں بڑھ رہی ہیں حضرت موسیٰ نے تسلی دی ان الارض للہ دیکھو یہ زمین کا مالک کون ہے اللہ ہے اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے وہ زمین کی باشاہت دیتا ہے اور ابی کی حالت کو مت دیکھو انجام ہمیشہ نیک لوگوں کا بہتر ہوتا ہے انجام انشاءاللہ تمہارے ہاتھ میں آئے گا اور یہ بھی اللہ نے حکم دیا کہ اپنی قوم کو کہہ دیں کہ گھروں میں چھپ کے نماز پڑھیں کیونکہ فیرون نے یہ پہلے تو نماز کی اجازت تھی اب اس کے بعد فیرون نے نماز پڑھنے پر بولو بھائی پابندی جب سیکلر حکومتیں آتی ہیں جیسے ابھی چائنہ میں بھی ہو رہا ہے روزہ رکھنے پر پابندی ہے تو پھر ایسے موقعے پہ کیا ہے عبادت کیسے کی جائے گی چھپ کے کہاں چھپ کے عبادت کرو گھروں کوئی قبلہ بنا لو گھروں کوئی مسجد بنا لو تو فیرون کے مظالم بڑھتے بڑھتے میں مختصر یہ واقعہ تو بہت لمبا ہے آج اس کو ختم کرنا ہے ہم نے تو جب بہت زیادہ معاملہ بڑھ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فیرون کے لیے بددعا کی اللہ تعالیٰ نے فیرون پر پہلے مختلف عذاب بھیجے مینڈکوں کا عذاب آتا خون کا عذاب آتا جنگوں کا عذاب مسلط ہو جاتا تاکہ یہ اللہ کی عذاب سے جب بھی کوئی عذاب آتا مینڈک اتنے زیادہ ہو جاتے کھانے میں مینڈک ہر جگہ کھن آتی اس زمانے کے فیرونی جو تھے وہ بھی مینڈک نہیں کھاتے تھے اور آج چائنیز کیا کھا رہے ہیں مینڈک اگر یہ چائنیز اس دور میں ہوتے اور مینڈکوں کا عذاب آتا کہے واہ واہ سبحانا کیا مینڈک دریانی کیا بہترین انتظام ہو رہا مینڈک کہتے اللہ تُو نے ہمیں ان پر عذاب بنا کے بھیجائی ان کو ہمارے لئے عذاب بنائیں تو الٹا پاملہ ہو گیا تو مینڈک کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے تو مینڈک اور جویں اور یہ سارے عذاب آتے تو پریشان ہو کہ حضرت موسیٰ کے پاس جاتے کہ آپ خدا سے دعا مانگو رب سے کہ یہ عذاب دور کرتے ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے جیسے ہی حضرت موسیٰ دعا کرتے اور یہ عذاب ان سے ختم ہوتا تو وہ واپس اپنے معاہدے کی خلاف ورزی میں لگ جاتے طاقت کا نشاہ دولت کا نشاہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے شکر کرو ہمیں اللہ نے ایمان والے والدین کے گھروں میں پیدا کر دی ہمارے فرمایا کرتے تھے والدین کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ان کی وجہ سے آپ کو گریبی میں مفت میں ایمان مل گیا آزمائش میں نہیں ڈالا اللہ نے ہمیں ہماری آزمائش ہے اعمال کی بد آمالی اور نیک آمالی اور ان کی آزمائش کیا تھی اس سے بڑی تھی ایمان کی تو جب یہ کچھ دیکھ لیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ تو بڑے ڈھیٹ ہیں اور ان کی وجہ سے میری قوم بھی میرے ہاتھ سے نکل رہی ہے پستی چلی جا رہی ہے غربت اور معاشی لحاظ سے کمزور ہو رہی ہے بچے ماں سے جب گوتھ سے بچہ لے کے قتل کیا جائے گا سوچو اس ماں پہ کیا گزرتی ہوگی باپ پہ کیا گزرتی ہوگی کہ میری بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں اور میرے بیٹے جو میرا سہارا بنتے وہ چھینے جا رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ خوف ہوا کہ کہیں میری قوم بہت زیادہ صبر کرنا پڑ رہا ہے اس کو میری قوم بھی کہیں میرے ہاتھ سے نکلنا جائے یہ بھی کافر نہ ہو جائیں تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام دونوں نے مل کے اللہ سے بددعہ کی فیرون کے لئے ربنا انکا آتیت فیرعون وملہو زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا اے اللہ تُو نے فیرون اور اس کے جو سرکاری اہلکار ہیں اور اس کی جو فوج ہے اور اس کے جو جو بھی قوت ہے اس کو تُو نے دنیا میں بہت زیادہ زینت اور مال دیا ہے اس زینت اور مال کی وجہ سے یہ لوگوں کو کیا کر رہے ہیں گمرا پیسہ استعمال کر کے لوگوں کو جہنم کے راستے خرید رہے ہیں بندے تو اے اللہ ربنا اتمس على اموالہم اے اللہ ان کے مالوں کو ہلاک کر دے اسلام اتنے غزبناک ہو گئے تھے جلالی تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ اس نے اتنا ظلم کیا ہے دنیا میں اتنا ظلم کیا ہے اتنا ستایا ہے تیرے بندوں کو کہ اب تُو اس سے ہدایت کی توفیق چھین لے ایسا نہ ہو کہ یہ اب ایمان لاکے جنت میں چلا جائے اب ہم اس کو جنت میں دیکھنا نہیں چاہتے بہت زیادہ ستایا وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ اے اللہ یہ فیرون اور اس کے جتنے درباری ہیں ان کے دلوں پر مہر لگا دے فَلَا يُؤْمِنُوا اب یہ ایمان نہ لے کر آئیں حَتَّى يَرَبُ الْعَذَابَ الْعَلِيمِ جب تک کہ دردناک عذاب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں کیونکہ جب عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے تو پھر ایمان قبول اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا ہے موسیٰ تیری اور حارون کی دعا کو میں نے قبول کر لیا اب ان پر ایمان کی توفیق ختم مایوس ہو جاؤ ان سے ان کو ایمان نہیں ملے یہ جہنم ہی ان کا مقدر ہے پھر اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو راتوں رات لے کے مصر سے نکل جائیں اور فیرونیوں کو پتا نہ چلے اللہ تو جانتے تھے کہ پتا چل جائے گا لیکن ظاہر کیا کیا ہے کیا آپ چھپکے چھپکے منادی کرا دیں اور مصر سے نکل جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رات و رات اپنی قوم کو لوگ بھیجے اور سب نے دروازے کھٹ کھٹا کے رات و رات سب کو جمع کیا اور کہا کہ اللہ کا حکم آیا کہ مصر چھوڑ کے نکل جاؤ ظلم ہو رہا ہے اب آپ دیکھیں کہ اللہ کی قدرت اللہ تعالی ناکامی کے نقشے پیدا کرتے ہیں پھر اس میں اپنی قدرت دکھاتے ہیں آخری دم تک انسان کو آزماتے ہیں ادھر بنی اسرائیل نکلے ہیں مصر سے ادھر فیرون کو مخبری ہو گئی کسی نے جا کے فیرون کو سوتے ہوئے کو نہ اٹھا دیا ہوگا کیا ہو رہا ہے یہ تو بھاگ رہے ہیں یہ لوگ فیرون نے فوراں پورے شہر میں منادی کرائی چھوٹی سی جماعت ہے کمزور لوگوں کی جنہوں نے ہمیں بہت تنگ کیا ہے اور ان کی حرکتیں ٹھیک یہ ہمارے ملک کے لیے نقصان دیں سارے درباریوں کیونکہ پیسہ جب ہوتا ہے نا جس کے پاس تو اس کی ہر الٹی چیز بھی قوم کو کیا لگتی ہے ٹھیک لگتی ہے جب دولت ہے پیسہ ہے تو کتنا بھی پھیکتا رہے نا بیٹھ کے لوگ پکڑتے رہے ہیں ماشاءاللہ کیا خوبصورت بیان کیا ہے اور غریب آدمی کی اچھے بات بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تو وہ جب نکلے ہیں تو فیرونیوں نے لشکر جمع کیا اور کہا یہ تھوڑے سے لوگ ہیں انہوں نے ہمیں سخت مسئیبت میں ڈالا ہے غزبناک کیا ہے ہم ان کا پیچھا کر کے ان کو جان سے مار دیں گرفتار کر کے لائیں گے پورا لشکر حکومتی سطح پہ فیرون نے جمع کیا اور مصر سے ان کے پیچھے نکل گیا بنی اسرائیل بہت دور جا چکے تھے اللہ کی قدرت دیکھیں اللہ نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو راستہ بھولا دیا رات کے اندھیرے میں بھاگ رہے ہیں گھوڑوں پہ سواریوں پہ جس طرف جانا ہے وہ راستہ اللہ کی قدرت دیکھیں وہ راستہ بھول گئے اور ایسی جگہ آکے کھڑے ہو گئے کہ آگے کیا ہے سمندر ہے دریہ ہے بہت بڑا وہ کھڑے ہو گئے اب دریہ کو کیسے پار کریں راستہ تلاش کر رہے ہیں کدھر جائیں اور ادھر پیچھے سے غبار اڑتا ہوا نظر آ رہے ہیں اب بنی اسرائیل پریشان کہ اب تو گئے کام سے کہنے لگے یا موسیٰ انہا لمدرکون اے موسیٰ اب تو مارے گئے پکڑے گئے پیچھے فیرون ہے آگے کیا ہے دریہ ہے تو بچنا ممکن نہیں ہے اسباب کی دنیا میں تو واقعی مارے گئے تھے کوئی راستہ ہی نہیں تھا اے موسیٰ تو تو بچا کے لائے ہمیں بچانے کے لئے یہ کیا ہو گیا حضرت موسیٰ بھی پریشان ہے لیکن جواب میں کیا کہتے ہیں کلہ ہرگز مارے نہیں جائیں گے جس اللہ نے اگر ہمیں ان کا غلام بنانا ہوتا نجات نہ دینی ہوتی تو وہ اللہ اس موقع پر ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا وہ ہمیں یوں تھوڑی نکالتا اور موجزے تھوڑی دکھاتا وہ تو سب اس لئے کر رہے ہیں کہ ہمیں بچائے گا لیکن حضرت موسیٰ نے اس موقع پر کہا کیا کہا کلہ انہ معی ربی میرے ساتھ میرا رب ہے یہاں علماء نے ایک نکتے کی بات کی ہے کہ حضرت موسیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم سب کے ساتھ ہمارا بولو نا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں تھے نا تو مشرقین نے چاروں طرف سے گھیر لیا آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی تھے تو حضرت ابو بکر بھی پریشان ہوئے تو نبی نے فرمایا ان اللہ مانا اللہ کس کے ساتھ ہے بھائی تھک گئے تو پھر ختم کرتے ہیں اللہ کس کے ساتھ ہے ہمارے ساتھ میری بھی مدد کرے گا اور تیری بھی اور وہاں کیا فرمایا حضرت موسیٰ نے اللہ کس کے ساتھ ہے میرے ساتھ تو ایک مفسر جو متجدد ہیں فنٹرگیری میں مشہور ہیں انہوں نے یہاں تنز کیا ہے کہ دیکھو ہمارے نبی تو اپنے ساتھی کو نہیں بھولے اور موسیٰ وہاں اپنے ساتھیوں کو بھول گئے کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو یہ ہمارے نبی کی فضیلت ہے لیکن فضیلت ایسے بیان کی جاری ہے جس میں حضرت موسیٰ کی اس لئے کہتے ہیں فنٹرگیری اچھی نہیں ہوں حضرت حکیم الامہ معنی شرف علی تھانوی نے اس کا جواب دیا فرمایا کہ حضرت موسیٰ کو یہ خیال ہوا کہ یہ نالائق اللہ کے اتنے موجزے دیکھے انہوں نے اتنا کچھ دیکھا تو ان کو اب بھی اللہ پر یقین نہیں ہے کہ اللہ بچائے گا بھئی اگر پانی ہے تو بچا لے گا کس طرح ہمیں نہیں پتا تو ان کو یہ ڈر ہوا کہ ان نالائقوں کی وجہ سے یہ تو مرنے کا چانس پورا پورا ان کا ہے ٹھیک ہے نا ان کے پورے پورے مرنے کا چانس ہے جو اب کیا کہہ رہے ہیں انہ اللہ مدرکون ہے موسیٰ مروا دیا الفاظ دیکھو پکڑے گئے بھائی کیا فائدہ یار اتنی اتنے موڈز ہیں اور اتنے اب تو دیکھو یہ کیا ہو رہے ہیں تو حضرت موسیٰ کو ڈر ہوا کہ ان کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے لیکن میرے ساتھ میرا رب میرے اور حرون کے ساتھ جو ہے نا رب ہے جبکہ وہاں نبی کے ساتھ غار میں کون تھا ابو بکر تھے جنہوں نے ہر موقع پر نبی سے کیا کی ہے وفا کی ہے تو نبی کو یقین تھا کہ جو رب مجھے بچائے گا وہ ابو بکر کو بھی میرے ساتھ بچائے گا تو ابو بکر کو اپنے ساتھ شریک کیا ان اللہ مانا ابو بکر غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو یہ فرق کرنے کے لئے اللہ نے یہ آیتیں نازل کی کہ بنی اسرائیل اور ابو بکر اور صحابہ میں حضرت موسیٰ کو جو ساتھی ملے تھے وہ اور طرح کے تھے اور محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساتھی ملے ہیں وہ بولو بھائی اور طرح کے وہ آگ میں چھلانگ لگانے والے وہ دریاؤں میں کودنے والے ہیں نبی کے اشاروں پر اور بھئی اسرائیل بات بات پہ مدرکون پکڑے گئے مروا دیا کبھی بچڑے کی عبادت کبھی منو سلوہ کیوں نہیں اتر رہا بھائی ٹھیک ٹھیک یہ کیا ہے پھر منو سلوہ اترا تو یہی کھائے جائیں گے کہ دال والا نہیں ملے گی پیاز نہیں ملیں گے تو یہ اس طرح کی نالائق قوم تھی تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ قریب آگیا نا فیرون بلکل حضرت موسیٰ کو تو پتہ نہیں کیا ہوگا بھئی لاتھی ہمیشہ سامب بنتی ہے سامب دریہ میں کیا کرے گا اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کو کہا کہ یہ لاتھی کہا مار اس سمندر پہ مار پانی پر مار بہت زیادہ پانی تھا نا تو باہر سے تعبیر کیا جیسے ہی وہ پانی پر لاتھی ماری ہے جو موجیں تھی نا دونوں طرف بریک لگا کے رک گئی اور پہاڑوں جیسی کیونکہ پانی جمع ہو رہا ہے اور دونوں طرف موجیں پہاڑ جیسی بن گئی اور درمیان میں راستہ خوش بن گئی اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہم نے سمندر سے بنی اسرائیل کو آفیت کے ساتھ گزار دئی فیرون کی اقل ماری گئی تھی کہ یہ موسیٰ کے لیے پہاڑ جیسا دریا رکا ہے دریا پہاڑوں کی طرح رکا ہے یہ اللہ کی ان کے ساتھ مدد ہے تاکہ ان کو بھاگنے کا راستہ مل جائے اب بھی اقل سے کام نہیں لیا تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا لیکن اس سے کیا پتہ چلتا ہے طاقت کا نشاہ خواہشات نفسانیہ کا نشاہ کرسی کا نشاہ بڑا خبیص ہے بڑا خطرناک ہے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بھی انسان کرسی چھوڑنے کے لیے تیار بولو بھائی نہیں ہوتا تب ہی دیکھ لو نا حکمرانوں کے حالات کیا ہوتے ہیں قتل کروانا ہوں کسی کو مارنا ہوں پھینکنا ہوں مار دیتے ہیں جان سے کرسی نہیں چھوڑتے لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جب مریں گے تو یہ کرسی چھوڑ جائے گی تو کیسی آنکھیں اندھی ہو گئی تھی قرآن کہتا ہے کہ فیرون بھی آگے اسی خوشکی میں اتر گئی حالانکہ دیکھ رہا ہے یہ موجزہ ہے تو اللہ ان کے لیے کر رہا ہے میرے لیے تھوڑی کر رہا ہے اور اس کے جو لوگ تھے چمچے تھے وہ بھی کیا ہوا اتر گئے جب تک آخری شخص نہیں اتر آئے نا اس پانی میں اللہ نے اس پانی کو آپس میں نہیں ملایا اللہ قرآن کہتا ہے کہ جب سب دریا کے بیچ میں آگئے بالکل ایک بھی نہ بچا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پانی کو جاری کر دی جیسے ہی پانی جاری ہوا ہے حتی اذا ادرکہ الغرق فیرون کے موں میں پانی جانے لگا اور قلبازیاں کھانے لگا تو اس موقع پر کیا کہتا ہے آمنتو انہو لا الہ الا الَّذی آمنت بھی بنو اسرائیل میں ایمان لایا اس بات پر کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اسی رب پر ایمان لاتا ہوں جو بنی اسرائیل کا خدا ہے قرآن کے الفاظ ہیں آل آنا وقد عصیت قبلو اب ایمان لا رہا ہے اس سے پہلے تو اللہ کی نافرمانی کرتا رہا اب تجھے دو سزائیں ملیں گی ایک تو جہنم کی آگ ہے یعرضون علیہ غدو وعشیہ صبح بھی تو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا اور شام کو بھی تو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا یہ قبر کا عذاب ہے برزخ کا اور جب قیامت قائم ہوگی تو جہنم کی آگ ہے حکم دیا جائے گا کہ فیرون کو اس کے آل اور اہل وعیال سمیت اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں ڈال دو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے فرمائے اس وقت کو یاد کرو جب یہ جہنم کی آگ میں بحث کریں گے لڑیں گے کہیں گے جو فیرون میں ماتحد رعایہ تھی جو فیرون کی چمچہ گیری میں لگی رہتی تھی حکمرانوں کی تو یہ کہیں گے دیکھو ہم نے تمہیں دنیا میں فالو کیا تھا تم دنیا میں ہمارے کام بناتے تھے ہمارے اٹکےوے کاموں کو پورے کر دیا کرتے تھے اسی چکر میں تو ہم تمہاری اتبا کرتے تھے تو آج تم کسی طرح سے اللہ سے کہہ کہ یہ عذاب ہم سے دور نہیں کر سکتے تو اللہ فرماتے جو بڑے ہوں گے نا حکومتی وہ کیا کہیں گے اس عذاب میں جیسے تم جل رہے ہو ہم بھی تمہارے ساتھ جل رہے ہیں اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے اب نہ ہم تمہاری فریاد رسی کر سکتے ہیں اور نہ کوئی اور قرآن کہتا ہے پھر یہ جہنم کے تاروغہ کے پاس جائیں گے کہ اللہ سے جا کے کہو جہنم کے فرشتے سے کہیں گے اللہ سے کہو ایک دن کے لیے ہم پر اس عذاب کو ہلکا کر دے ٹھنڈا کر دے اس کے بعد دوبارہ آگ میں ڈال دینا تو فرشتہ کہے گا کیا تمہارے پاس اللہ کی آیات نہیں آئی تھی کیا تمہیں اس عذاب سے ڈرائے نہیں کیا تھا وہ کہیں گے بلا ڈرائے گیا تھا تو وہ فرشتہ کہے گا فدعو پھر تم خود ہی پکارو اللہ کہتے ہیں لیکن آج ان کی دعا قبول کرنے والا کوئی بھی دنیا میں ایک آنسو انسان ندامت کا بہا لینا یہ ایک آنسو ایک آنسو وہ کام کرتا ہے جو ساتوں سمندر کا پانی نہیں کرسکتا ایک آنسو ندامت کا اللہ کے غزب کو اور جہنم کی آنکھ کو ٹھنڈا کر دے گا ایک آنسو کیونکہ ابھی ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ چیز دیکھی نہیں ہے غیب ہے اور جب دیکھ لی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا کی دولت دے کے بھی عذاب سے بچنا چاہو گے تو عذاب نہیں ٹل سکتا یہ دنیا کا عذاب آیا اور یہ آخرت کا عذاب اور دنیا میں کیا عذاب اللہ فرماتے ہیں اليوم ننجیك بی بدنیكا کہ آج ہم تیرے جسم کو محفوظ کر لیں گے کیوں یہ تو ایک کہانی تھی فرون کی جب تو دنیا سے جائے گا تو قیامت تک ایسے فرون اور ایسے نافرمان پیدا بولو بھائی ہوتے رہیں گے آج میں تیرے جسم کو محفوظ کر لوں گا لی تکون لی من خلفک آیا تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے تو کیا بن جائے نشانی بن جائے عبرت بن جائے اور جب بھی تیری لاش لوگ دیکھیں انٹرنیٹ پہ دیکھیں یوٹیوب پہ دیکھیں مصر کے آجائب گھر میں جا کے دیکھیں تو ان کو احساس ہو کہ یہ دنیا کا اسباب اور وسائل کی کمی نہیں تھی اس کے پاس اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے اپنے وقت کے نبی کی بات کو ماننے سے اس نے نبی کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا لوگوں کو عبرت حاصل ہوگی کیونکہ دنیا کی زیب و زینت اور چمک دھمک انسان کے عبرت کی آنکھیں بند کر دیتی ہے فرمائے لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا تاکہ بعد والے لوگوں کے لیے تو نشانی بن جائے وَإِنَّا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ کیونکہ بہت سارے لوگ میری نشانیوں سے غافل ہیں دنیا میں ہر چیز دیکھ رہے ہیں مگر عبرت کی چیزیں ان کو نظر نہیں آتی تو میں چاہتا ہوں کہ عبرت کی چیزیں دنیا میں رکھوں تاکہ تیرے بعد آنے والے لوگوں کو عبرت ہوتی رہے یہ فیرون کا خادمہ ہوا اور پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی اور اللہ تعالیٰ بار بار یہودیوں پر اپنی نعمت کو یہ بیان کرتے ہیں اِذْ نَجَّئِنَاكُم مِّنْ آلِ فِرَاونَ اے بنی اسرائیل اے یہودیوں اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے تمہیں فیرون سے نجات دی اور قرآن کی آخری آیت پڑھ کے میں اپنے درس کو ختم کرتا ہوں وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ يُصْتَوْعَفُونَ مَشْارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَةَ الَّتِي بَارَقْنَا فِيهَا فرمائے زمین کی کمزور ترین قوم کو ہم نے زمین کا وارث بنا دیا کیوں بھی ما صبرو اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا نالائق تھے مگر پھر بھی حکومت کا ساتھ بولو بھائی نہیں دیا وقت کے پیغمبر کا ساتھ دیا یہ صبر تو بھارل کیا نا انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا بدعملی تھی عامال میں گڑھ بڑھ تھی مگر اپنے دین اور مذہب سے دسبردار نہیں ہوئے ساتھ کس کا دیا موسیٰ علیہ السلام کا اور ایمان پر ڈٹے رہے نمازوں کو قائم کرتے رہے اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی ایمان بہت بڑی دولت ہے تو اللہ ایمان ہی کی بنیاد پر نجات کے فیصلے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس واقعے میں جتنے بھی اسباق ہیں اللہ تعالی ہمیں اللہ تعالی ان اسباق کو ہمیں دل و جان سے قبول کرنے اور اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو میرے بھائی یہ رمضان کے تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں ان میں راتوں کو اٹھ کے اللہ تعالی سے دعائیں مانگ لیں کیا دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ تو ہمیں موسیٰ علیہ السلام والے راستے پر چلا فیرون اور قارون والے راستے پر فیرون کا راستہ عیش و عشرت کا شراب کباب کا راستہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا راستہ عبادت کا طہارت کا توحید کا ان چیزوں کا راستہ ہے حضرت موسیٰ کی شریعت منسوخ ہو گئی اب کس کی شریعت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل ہیں تو اللہ نے جو ہمیں نبی دیئے وہ حضرت موسیٰ سے بھی افضل نبی بنایا ان کو تو ہمارے پر تو زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا لَيْنَا اِلْدَ الْبَلَاءُ لَا 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 لَ